نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایگری وینچر پہ کسان بھائیو پشلی ویڈیو میں ہم نے گیہوں کے پیلے رتوے روگ یعنی یلو رسٹ کے بارے میں جانا تھا اگر کسی بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آج ہم کچھ مہتہ پورن باتیں پیاج کی فصل پر کریں گے اب پیاج کی فصل میں کون سے کام کرنے چاہیے کیا سافدانیہ رکھنی چاہیے ان باتوں پر چرچہ کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کے فون تک پہنچ سکے اور دوستو چلتی چلتی ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ آپ کسان بھائیوں تک بھی جانکاری پہنچ سکے پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا بہت سے بھائیوں کا پیاج لگ بگ ساٹھ دن کا ہو چکا ہے اگر یوریا کی ڈوز ابھی تک نہیں دی تو یوریا کی ڈوز ضرور دے ایک اکر میں نبے کیجئے یوریا دینی ہوتی ہے یہ آپ دو سے تین کشتوں میں دے سکتے ہیں یہی صحیح سمیہ ہے یوریا دینے کا کیونکہ ابھی تھنڈ کا محسم چل رہا ہے ویجیٹیٹیو گروت کے لئے یہی سمیہ ہے اب جو تھنڈ ہے وہ بھی تھوڑے دن ہی رہے گی جیسے کی ہمیں پتہ ہی ہے کہ دن کا تاب مند زیادہ اور رات کا تاب مند تھنڈا چل رہا ہے یہ تاب مند بیماریوں اور رس چوسنے والے کیٹوں کے لئے انکول ہے اس سمیہ پیاج پر فنگس اور کیٹ کا حملہ ہو سکتا ہے لگاتر فصل کو دیکھتے رہیں دوستو کچھ بار ہم سارے نیوٹرین ڈال دیتے ہیں اور کسی روکی سمسیہ بھی نہیں ہوتی نہ ہی کیٹ کا حملہ ہوتا ہے سنچائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس فصل کو زیادہ مطرہ میں پانی نہیں دینا ہوتا صرف جمین میں نمی ہی بنائی رکھنی ہوتی ہے زیادہ پانی دینے سے جمین میں ہوا کی کمی ہو جاتی ہے آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب ہم گڑائی کرتے ہیں اس کے بعد فصل کی بڑوار بہت بڑیا ہوتی ہے اس کے پیچھے یہی کارن ہوتا ہے اور گڑائی کرنے سے سخت جمین بربری ہو جاتی ہے پیاج کے سائج بڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے جب ہم گڑائی کرتے ہیں تو سورج کی روشنی سیدھی پیاج کی جڑوں تک پہنچتی ہے تو اگر کوئی فنگس کا روح بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی شٹکارہ ملتا ہے اور دوستو پیاج کو پانی کی کمی بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ سوکھے کی عوستہ میں تھریپس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور ایک بار اس کا اٹیک پیاج کی فصل پر ہو جائے تو بڑی مشکل سے اس کا کنٹرول ہوتا ہے اگر تھریپس کا حملہ ہوتا ہے تو آپ فپرونیل کا شرکاہ کر سکتے ہیں اور اگر فنگس کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ریڈومیل گولڈ کیویٹ ساف کرجیٹ ایمیٹ کلورو تھیلونیل اور بھی دوائیاں ملتی ہیں بجار میں آپ ان میں سے کسی ایک کا شرکاہ کر سکتے ہیں باقی دوستو فنگس کی بیماریوں پر الگ سے ویڈیو کریں گے ڈیٹیل میں بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی امید ہے دی جانکاری آپ کے لئے فائدہ مند ہو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں اپنا سجاب دے سکتے ہیں اگر دی جانکاری بڑیا لگے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کے فون تک پہنچ سکے دھنیا واد